موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کارس آف اسلام میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے توہا ہودا سفیان یوسف آج ہم سب ایک بہت ہی خطرناک ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور یہ ٹاپک اخلاق کے تعلق سے اخلاق یعنی ہمارا بیہیوئر اخلاق کے تعلق سے ایک بہت ہی ڈینجرس چیز خطرناک چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیےよろしく تو پتا چلتا ہے نا ایک بہت ہی خطاناک چیز ہے جو اگر ہمارے اندر ہو تو کیا ہوگا ہمارا وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہمیں گیم کھیلیں گے انشاءاللہ تاکہ ہم اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ سکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر مٹی موجود ہے اور ایک پلیٹ ہے جس میں آپ چاروں بچوں کے انیشیلز ہیں گیم یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے جس میں الگ 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 سائز کے ذرے پارٹیکلز سینڈ پتھر سب کچھ ہے موجود اس میں سے جو بچہ سب سے چھوٹی سی چیز چھوٹا سا حصہ ٹکڑا جو بھی سمجھ لیں آپ چھوٹا سا ذرہ نکال کے اپنے نام پر رکھے گا جس کا سب سے چھوٹا ہوگا وہ ہوگا تو کبھی کبھار ہوتا ہے بڑی بڑی چیزیں لینے ہوتی ہے آج سب سے چھوٹی نکالنی ہے اوکے are you ready تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سوہا سے یہ لیجے مٹی اور یہ لیجے رکھئے آپ کے نام کے سامنے چوز چوز جلدی نہیں ہے اچھے سے سیلیکٹ کر کے کرو دیکھ لو دیکھ لو اچھے سے دیکھ لو کیا لینا ہے آپ کو اچھے سے دیکھ کے آپ ڈالیے ایک چاہیے یہ کتنے سارے نہیں صرف ون اتنے سارے میں سے یہ بن ہے ادھر رکھو اوکے سیکنڈ ٹرن ہے ہدا کی اوکے ہدا یہ ہے آپ کے لیے مٹی سنبھال کے اپنے نام کے آگے یہاں پر رکھ دیجئے سیکنڈ ٹرن ہے سفیان کا سفیان کو اپنے نام کے آگے اپنے سیلیکٹڈ زرے کو رکھنا ہے سب سے چھوٹا جو آپ کو لگ رہا ہے وہ رکھئے ایک ہی چاہیے مجھے دس نہیں چاہیے اوکے ابھی ٹرن ہے یوسف کی اور لگتا ہے کامپٹیشن بہت ٹف ہو رہا ہے یوسف ٹیک ٹائم سیلیکٹ کریے کون سا ذرہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ دکھنا بھی چاہیے کچھ ایسا نہیں کہ ہے یہاں پر ہے کچھ تو ہے لیکن دکھی نہیں رہا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے دکھنا چاہیے انسانی آخوں ہو اوکے اچاروں یہاں سامنے ہمارے ہیں موجود اور میں تو سوچ رہا تھا میکنی فائنگ گلاس لانے کی ضرورت پڑے گی لیکن دیکھنے کے بعد کلیرلی دکھ رہا ہے کہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے یوسف کا اس کے بعد ہے سفیان کا اس کے بعد ہے ہدا اور اس کے بعد ہے سوہا آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں ایک نظر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس گیم کے ونر ہے یوسف آنہیں ملتا ہے ایک چھوٹا سا پرائز لیکن آپ سب بچوں نے بھی کوشش کی اور کوشش کھنے کے لئے آپ کو ملنے والی ہے ایک ایک پینسل اب ہم آگے بڑھتے ہیں پہلے بات یہ ہے کہ آخر میں اس گیم میں مقصد کیا تھا میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں پہلے آپ حدیث سنیے اور سننے کے بعد بتائیے کہ وہ حدیث میں اور اس گیم میں کیا کنیکشن ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَهْنَ فِي قَلْبِهِ مِذْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ كِبْرِنْ وہ شخص جنت نئی جائے گا جس کے دل میں مِذْقَالُ ذَرَّةٍ چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی کِبْرِنْ تکبر ہے گھمنڈ ہے ایرگنس ہے وہ شخص جنت نئی جائے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اب بتائیے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا اس گیم سے آپ میں سے کون بتائے گا جی کہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کے برابر بھی اگر تکبر کوئی لے کے جاتا ہے اگر مر جاتا ہے تو وہ جہانم میں داخل ہوگا ہوگا ہی ہوگا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ذرہ جو یوسف نے سیلیک کیا اس سے بھی چھوٹے ذرہ ہو سکتے ہیں اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہو وہ چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر گھمنڈ ہے گھمنڈ مالوں میں تکبر کیا ہے اپنے آپ کو پارفل سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر ہے کیا نہیں ایرگنس اتکبر کی کیا میننگ ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے لیکن اتنی سے بھی تکبر اگر دل میں ہو تو کیا ہوگا وہ شخص جنر نہیں جائے گا اور سکولرز نے اس بارے میں بتایا کہ اگر اس کا تکبر یہ درجے کا ہے جس وجہ سے اس نے اسلام کا انکار کیا اللہ کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا تو پھر تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا اور اگر اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر ایسا ہے جس کی وجہ سے اس نے کسی بھی انسان کے ساتھ گھمنڈ والا معاملہ پیش کیا تکبر کے ساتھ پیش آیا تو وہ شخص جہنم جائے گا لیکن اتنے ٹائم کے لئے جتنے ٹائم کے لئے اتنے تکبر اور گھمنڈ کی سزا مل جائے جائے گا ضرور جہنم کی آنگ اس کو چکھنی پڑے گی ضرور کیونکہ تکبر کرنے کے بعد جہنم کی آنگ کمپلسری ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کہنا تکبر ہو اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگے مرنے سے پہلے وہ گھمنڈ کے ساتھ وہ مرتا ہے تو کیا ہوگا اسے جہنم کی آنگ چکھنی ہی پڑے گی اسے جہنم کی آنگ میں جانا ہی پڑے گا لیکن اگر مومن ہے ایمان والا ہے اللہ پر ایمان ہے لیکن اس نے گلتی سے تکبر کر لیا اس نے تکبر کر لیا تو اسے سزا ملے گی لیکن سزا کے بعد میں وہ جہنم کی آنگ سے نکالا جائے گا اور لاسٹ میں جنت پہنچے گا لیکن کون جہنم جانا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لئے جہنم جائیں گے چلے گا نہیں تھوڑی سی دیر نہیں تھوڑے سال کے لئے کچھ مہینے کے لئے کچھ دنوں کے لئے کچھ سیکنڈز کے لئے بھی برداشت ہوگا نہیں تھوڑی دیر کے لئے برداشت ہوگا جہنم کی آنگ آپ کو تھوڑی سی آنگ چلے گی تھوڑی دیر کے لئے نہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ کا ہاتھ آگ میں دالتا چلے گا تو جہنم کی آنگ تو دنیا کی آنگ سے کتنی پاورفل آگ ہیں تو میرے پیارے بچوں اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ تقبر کیا چیز ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اگر پسند ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور پسند ہے کہ اچھے جوتے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے مطلب ہوتا ہے نا اچھے کپڑے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے گھمند ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے مطلب آپ خوبصورت کپڑے پہنے ہو اتنا اچھا کرتا پہنے ہو ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹوپی پہنے ہو آپ نے اتنا اچھا ڈریس پہنے ہو تو یہاں پہ یہ کیا پہننا تقبر اگھمنٹ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خوبصورت ہے اللہ کو خوبصورتی پسند ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دیں اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دیں اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقبر یہ ہے کہ کوئی حق کا انکار کرے حق بات ہے نا سچی بات صحیح بات سچی بات اس کا انکار کرے یہ گھمنٹ ہے یہ تقبر ہے کہ صحیح بات دیکھ رہا ہے سمجھ رہا نہیں میں نہیں مانوں گا یہ کیا ہے تقبر کمنڈ ہے یہ کیا ہے زور سے بولا تقبر کبر سے کبر کبر یہ کیا ہے تقبر ہے الکبر بطر الحق تقبر یہ ہے کہ حق بات کو انکار کرے رجیٹ کرے آدمی و غمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو حقیر حقیر کا معنی ہے اپنے سے چھوٹا سمجھے تم 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 میں بات اچھا ہوں و غمت الناس و غمت الناس ہے نا لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو کیا سمجھے حقیر تم لوگ تم مجھ سے چھوٹے ہو جیسے ابلیس نے کہا نا آدم علیہ السلام کے بارے میں ابلیس نے کیا کہا ابلیس کو اور فرشتوں کو آدم کے سامنے اب آدم علیہ السلام بہتا رہے ہیں تخلیق کے اعتبار سے لیکن ابلیس میں گھمنڈ تھا تقبر تھا تو میری بچوں تقبر اور گھمنڈ ہونا چیئے نہیں ہونا چیئے نہیں ہونا چیئے اور کتنا نہیں ہونا چیئے زیادہ نہیں ہونا چیئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے نہیں تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا تھوڑا سا چلے گا تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا گھمنڈ چلے گا نہیں تھوڑا سا بھی گھمنڈ نہیں چلے گا تھوڑا سا بھی تقبر نہیں چلے گا اگر ہے تو کیا کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اور کیا کریں گے اگر کسی کے اندر ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور وہ چیز کو اپنے اندر سے ختم کر دو وہ چیز کو اپنے اندر سے کریں گے کیوں کیوں کریں گے اللہ کو پسند نہیں اور کیوں کریں گے اگر ہم لوگ ومنٹ کریں گے جانم کی آب میں جانا ہے کیا نہیں جانی تو اسی لئے نہیں کرنا ہے اب تعالی دو کے صاحب، اپنے اندر تقبر ہے تو اسے نکال دو انشاء اللہ اب ل�ے جائع در اثر انگزب ہے کہ من وجہ چیز پر تکبر کرتے ہیں کیا چیز پر یقافی کرتے ہیں اگر اگر اس کے پاس زیادہ اور ہم لگوں پاس کام ہے تو اس نے پاس یقافی اس کو نہیں کسی کو یہ ہمارے بھائی ہے تو کسی کے پاس زیادہ ہو کیا چیز زیادہ ہوتی پیسہ کسی اس پیسہ زیادہ ہے تو کوئی سمجھتا ہے میں پیسے والا ہوں یہ گریب ہے تو کس نے اسے پیسے والا بنایا اللہ نے اللہ نے بنایا آپ کو بتا ہے ایک بہت زیادہ پیسے والا شخص تھا بہت زیادہ اور اسے بہت غمان تھا اپنے پیسوں پر کون تھا وہ قائم بتائے گا کیا نام تھا اس کا دجال نہیں فیرون اور سچو قارون قارون سورہ قصص میں ابراہ ابراہ بلکل صحیح طاقت کا غمن تھا کیا ہوا اس کا وہ اور اس کی فوج ختم ہو گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76 اس میں آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ مال کی صرف چاویاں اٹھانے کے لئے بہت سارے لوگ لکھتے تھے بہت سارے لوگ فزن اٹھا کے جا رہے ہیں کیا یہ چاویاں ہیں سوچو خزانہ اس کا کتا بڑا تھا اور وہ کہتا تھا بہت سارے لوگ فزن اٹھا یہ مجھے دیا گیا ہے کیونکہ میرے پاس بہت نالج ہے کیوں دیا گیا ہے؟ نالج ہے نالج اگر ہے تو کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی اسے احساس ہونا چاہے کیا اگر آپ کے پاس نالج ہے تو کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا تو علم کے تعلق سے تقبر کر سکتے ہیں میرے پاس نالج ہے کر سکتے ہیں؟ نہیں تو اسے کیا کہنا چاہیئے تھا؟ یہ جو مال ہے نا اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے میں اللہ کے راتے میں خرج کروں گا میں نیک کام کروں گا یہ کہنا چاہیئے تھا لیکن اس نے کیا کہا؟ یہ میری نالج کی ویعہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سزا دی؟ معلوم ہے آپ کو قارون کو بچوں آپ کو معلوم ہے قارون کو کیا سزا ملی؟ اس کے تقبر کی وجہ سے کیا سزا ملی؟ فَخَصَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْدَ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا زمین کے اندر دھسنے ہیں یہ اس کی سزا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اب زمین کے اندر دھسنے کی سزا اس کو ملی زمین کے اندر جانے کی سزا ملی اور اسے جہنم کی آنکھ کی سزا ملے گی اس کے تقبر کے وجہ سے کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہے وہ جنت نہیں جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر اس آیت کے تھوڑی آیتوں کے بعد آیت نمبر 83 میں قلقتدارالاخرت وہ جو آخرت کا گھر ہے نجعلہ للذین لا یوریدون اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا گھر ہے کونسا گھر کا نام کیا ہے جنت الفردوس جنت کا سب سے اوچھا درجہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا گھر اس کے لئے بنایا ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے بڑائی ہوتے ہیں بڑائی زمین میں اپنے آپ کو بڑائی ماننے کے لئے وہ نہیں چاہتے ہیں اور زمین پر جو لوگ فساد نہیں چاہتے ہیں جو لوگ فساد چاہتے ہیں اور بڑائی چاہتے ہیں ان کے لئے جنت کا گھر نہیں ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں تو فساد نہیں کرنا ہے اور زمین میں کیا کرنا ہے بڑائی نہیں کرنا ہے تو بات ہی ہو رہی تھی کہ لوگ تقبر کیا وجہ سے کرتے ہیں سوفیان نے ایک صحیح رہزن بتایا کہ کئی سانے لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے اور کس وجہ سے لوگ تقبر اور غورن کرتے ہیں بتائیے بچوں اگر اب کوئی اور بچہ بتاؤ پھر آپ کو چانس ملے گا کون بتائے گا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو تکبر کرتے ہوئے کمن کرتے ہوئے دنیا میں آپ سب بچوں کی چھوٹی سی لائپ کے اندر ابھی تک ایسا دیکھا ہے اپنے کے نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھو ہو سکتا ہے دیکھیں دل کے اندر کی بات ہم لوگ نہیں جانتے لیکن ہم لوگوں کو پہچاننا چاہے کیا چیز خطرناک ہے اور کیا چیز سے خود کو بھی بچانا ہے دوسرے کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ خود کو بچانا ہے اور دوسرے کو بچانا ہے انشاءاللہ بچائیں گے خود کو بچائیں گے بنا جاننام کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے نہیں تھوڑی دیر زیادہ دیر تھوڑی دیر کے لیے نہیں جانا ہے نہیں اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے بینکل نہیں جانا ہے تو کیا کریں گے تکبر سے اپنے آپ کو یا اس کا یہ ہے میں جانا جا آپ سفر کریں اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہوئے گا بڑا گھر کسی کے پاس بڑا گھر کسی کے پاس بڑا گھر ہو جا تو وہ سمجھتے تمہارا گھر چھوٹا ہے میرا گھر بڑا ہے بڑا گھر لکھر ہے گناہ کا کام نہیں بیویی 중국تر امان کا سکتا ہے بغیر گھنگ کے سکتا ہے ب aluminium کسی کے باس بڑا گھر ہے اور وہ کیا کہے یہ میرے رب کا فضل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میرا ہے میرا میری طاقت میری پلاننگ میرا پیسہ میرا دماغ میری اقل میں 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 اور کیا میں تم کہاں نا ہوں تم کہاں نا ہوں اللہ تعالیٰ کران میں کیا فرمایا ہے معلوم ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَن زمین پر مرحن اکڑ کے مچ چلو زمین پر اکڑ کے چلنا مانم اکڑ کے چلنا اکڑ کے چلنا مانم اکڑ کے مچ چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تم زمین کو نہیں فار سکتے زمین کو فار سکتے ہیں نئی زمین کو فار سکتے ہیں نئی وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ نہ پہاڑ تک تمہاری ہائٹ پہنچ سکتے ہیں تمہاری ہائٹ کتنی ہے پہاڑ تک پہنچ سکتے ہیں نئی مان پہاڑ جو اس کے برابر ایک آنگلی دیکھ رہا ہے نئی اپنے آپ کو دیکھا ہے نئی نئی وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اپنے آپ کو دیکھا ہے انسان کو دیکھا اوپر سے ایروپلین میں سے دیکھتے ہیں انسان کتنے دیکھتے ہیں مالل میں انسان ہی نہیں ہماری بڑی 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 بلڈنگ ہے ہماری بڑے بڑے شہر بکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے اللہ تعالی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے انسان تم کیا پہار جتنی ہائٹ ہے تمہاری تو کچھ بار تھی پھر بھی لیکن وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے ہماری ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگ تکبر کریں ہم لوگ ہے کون ہم لوگ چھوٹے سے انسان ہیں اللہ تعالی نے ہمیں چھوٹی سی بڑی بھی ہے ہاں تو ہمیں کچھ چیز پر تکبر کرنا چھوئے نہیں تو کسی کے پاس بار گھر ہے یا کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہے یا اچھے جوتے پہن رہا ہے یا اچھے سے توئیز ہے آپ کے پاس تو تکبر ہوا یہ کیا ہے تکبر ہے نہیں نہیں یہ تکبر نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھو سامنے والے کو حکیر بتاؤ ہاں وغمت الناس وغمت الناس لوگوں کو حکیر بتاؤ کیا ہے یہ تو تکبر ہے ہے نا تو تکبر میں اور مثال دیجے لوگ کیوں تکبر کرتے ہیں گلز بتائی لیں سوچو استاف کیا آپیں بتا دیں گے آپ کو بھی سوچ جم transitional آپ کو بž c song آپ کو ب Raise آپ کو بہتنین کیا 돼 اور تو کئی وید ہے تم کیا کروں گے تم کیا کروں گے سوچنا چھیے کہ یہ طاقت ہے کس کی دیو کی طاقت ہے اللہ کی کیا کرنا چھیے شکر کرنا چھے لگے اور مدد کریں اللہ کا شکر کریں گے تو اور مدد کریں گے اور مثال ذو میں یہاًального spot coordinator اگر کسی کے پاس کھانی کے لیے کچھ اور کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس انتا اتنا چھکھانا میرے امی نے دیا ہے میرے پاس تنا چھکھانا ہے میرے پاس انتا اتنا چھکھانا ہے تمہارے پاس کیا ہے ایسے بول سکتے ہیں نہیں چاہے لو Airlines جwiąz خادا مہتے ہیں ایسا بوکیں کسی کو زیادہ پڑھنی آتا ہے میں بہت سبح Zczęانم چاہتا há مجھے سب معلوم ہے اور تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے ایسا بولنا چاہیے؟ نہیں اور میں بول رہا تھا سکین کی طرح پوائنٹ کر رہا تھا آپ لوگ اشاردہ نہیں سمجھ رہے تھے کچھ لوگوں کو بیوٹی کا حال ہے کوئی زیادہ پیاراتا کوئی بہت بیوٹیفل گال ہے اس کو لگ رہا ہے میں بہت بہت بیوٹیفل ہوں یہ ایسی ہے تو اس کیلئے تکابر علاوڈ ہے؟ نہیں نہیں کوئی بیوٹیفل ہو تو ریالی ہو تو کوئی سچ مچ بیوٹیفل ہے تو نہیں کہیں گے کوئی بہت بہت śmیami تو کیچ سکتے ہیں نہیں کرسکتے ہیں آپ کیا بہت 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 triکمتھی ہیں محام شکریہ نہیں اور ایسی کے سا سب سے بہت 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 چیز رہydہ تھی آخرت میں بھی سزا ہے ایک حدیث بخاری وسلم میں کہ رسول محمد نے بتایا ایک شخص اچھے کڑھے پہن کر رہا تھا تو اس کے اندر تجھے نفسوں میں وہ خود بہت اچھا لگنے لگا اسے وہ خود بہت اچھا لگنے لگا بہت اچھا لگنے لگا اور تمہارے میں بید ہے بھارے میں بھی کپڑھے میں بید ہے اسے بہت اچھا لگنے لگا تو وہ اکڑ کے چلنے لگا اکڑ کے چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے سزا دی کہ وہ شخص زمین کے اندر دھسا دیا گیا زمین کے اندر دھس گیا زمین کے اندر چلا گیا وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن تک وہ اندر جاتا رہے گا جاتا رہے گا جاتا رہے گا یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن تک اور قیامت کے دن جب آ جائے گا حساب ہوگا حساب کے بعد میں جن کی دل میں تقبر ہوتا ہے وہ کہاں جائیں گے جہان و نمے تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے پتا چلا کہ وہ قارون وہ بھی تساہ گیا تھا اور یہ شخص یہ بھی زمین کے اندر تساہ گیا اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہے میرے بچوں یہ چیز آپ کے اندر اگر ہے تو اسے نکال دو اور شکر کر اللہ کا اللہ کے احسان کو مانو اللہ کے احسان کو مانو انشاءاللہ اور جب کوئی انسان شکر گزاری کرتا ہے تو وہ انسان بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ انسان بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کو کیسے لوگ پسندے ہیں گھمنڈ والے لوگ پسندے ہیں تقبر والے لوگ پسندے ہیں جن کی ناکھ اوپر ہوتی ہے جو اکھڑ کے چلتے ہیں اور سورہ لکمان میں آتا ہے سورہ 30 آیت نمبر اٹھا اپنے گال کو لوگوں سے فلا کے مطلب گال فلا کے رکھتے ہیں معلوم ہے تقبر والے لوگ تو وہ موجود ہے انسان بہت بہت اچھا ہو سکتا ہے کونوسی موٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اسے موٹا بنایا ہے لیکن جو ہوتے ہیں وہ تقبر والے لوگ ان کی سٹائل ہی سی ہوتے ہیں کیسے یا بہت چیallی ہیں دیکھتا ہے انسان بہت اچھا ہو سکتا ہے ان کا سٹائل میں کیا ہوتا ہے وہ وہ موہ پھلا ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کریں گے آپ لوگ کریں گے میں کیوں کرے ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ viu ایسا نہیں کرنا کنے کیюда بتا جاہا ہوں نہیں نہیں کرنا تو بچوں اگر اللہ نے آپ کو نوازا آپ کو شکل و صورت اچھی دی مال و دولت دی پیسے دیے کپڑے دیے علم دیا SMART roar دی تاقت دی तا آپ گھامان کریں گے نہیں اور نہیں دیا تو کریں گے تاقت دی تو کریں گے کیو نہیں کریں گے نہیں espress اور نہیں دیا تو کریں گے نہیں 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 دیا تو کریں گے دیا تو کریں گے دیا تو بھی نہیں کریں گے اور نہیں دیا اللہ نے تو بھی نہیں کریں گے اگر کسی کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ غمان کر رہا ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ غمان کر رہا ہے تو یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے یہ تو اور بری بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس گریب ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی گھومن کرتا ہے تو گریب کیوں گھومن کرنا چاہیے نہیں گھومن کرنا چاہیے امیر کو نہیں کرنا چاہیے دونوں کو نہیں کرنا چاہیے دونوں کے لئے گلت ہے کسی کے لئے نہیں کرنا ہے یاد دکھو دنیا میں جینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ نہیں کرتے تھے ہمبل تھے مطلب ان کے اندر توازو تھا ان کے اندر یومیلیٹی تھی اپنے آپ کو چھوٹا بناو اللہ تعالیٰ کو اچھا اٹھائے گا اپنے آپ کو چھوٹا بناو اللہ تعالیٰ کو اچھا بنا اٹھائے گا یہی رادے کے ساتھ یہی تعلیم کے ساتھ آج کی اپسوڈ یہی پر ختم ہوتی ہے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرم کانا کام اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ